سندھی اونٹوں کی لاہور کی مویشی منڈی میں دھوم آ چکی ہے اشاروں پر بیٹھ جاتے ہیں اشاروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مالکان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی بات کو رد نہیں کرتے اس کی قیمت کتنی ہوگی اس کی قیمت ساڑھے ساتھ اللہ کرو اونٹ کی قربانی افضل ہے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمائی ہے اور اس کا گوشت ہماری لئے شفاہ ہے آپ اگر اس کو بیٹھنے کا بولنے کے تو بیٹھ جائے گا یہ ماشاءاللہ جی اتنا خوبصورت جانور ہے ان کے کہنے پر یہ جانور جو ہے نا یہ بیٹھ گیا ہے یہ بڑے جو ہیں نکلے ہوئے ہیں دو ہیں دوسرے سارے چھوٹے ہیں صحیح ہے وہ چار نکلے گا تو بڑا چار ہوئے گا چھے نکلے گا تو بڑا چھے ہوئے گا پانچ سال کا پکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیں دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین سندھی اونٹوں کی لاہور کی مویشی منڈی میں دھومت چکی ہے اشاروں پر بیٹھ جاتے ہیں اشاروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مالکان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی بات کو رد نہیں کرتے آپ کو دکھائیں گے بیپاری جو ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ مانگ رہے ہیں بیپاری اور گاہکوں کے درمیان جو ہے جو بحث و تقرار ہے وہ بھی ملاحظہ کروائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں السلام علیکم جی علیکم سلام سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے اور کس شہر سے آپ کا تعلق ہے میرا نام حمیندلائی شہر اسلام کوٹ سے میرا تعلق ہے اچھا ماشاء اللہ تو آپ سندھ سے ہر دفعہ لاہور آتے ہیں آپ نے جانور بیچنے کے لئے اونٹ بیچنے کے لئے بلکل ہر دفعہ آتے ہیں میں در لاہور سے اونٹ بیچنے کے لئے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اونٹ کی یہ والا جو اونٹ ہے کتنے اونٹ آپ پالتے ہیں یا خریدتے ہیں کچھ پالتے ہیں کچھ خرید بھی کرتے ہیں یہ پانچ دس اونٹ پالتے ہیں اچھا اور منڈیوں سے خرید کرتے ہیں صحیح تو یہ آپ نے خود پالا ہوا ہے جانورا یہ میرا پالا ہوا تو کیا ان کی خوراک کیا ہے اونٹ کی بھی کوئی خوراک سیم جیسے وہ دوسرے بچڑے وغیرہ ہوتے ہیں بیڑے ہوتے ہیں ان کی طرح ہوتی ہے یا ان کی چینج ہوتی ہے نہیں اس کی خوراک چینج ہوتی ہے اس کے ہری گانس بھی دیتے ہیں اور چوکر بھی دیتے ہیں اور مٹن وغیرہ وہ بھی دیتے ہیں تو کتنا آپ پچھلے سال کتنے جانور لائے تھے اور بیچے کتنے تھے پچھلے سال میرے 65 جانور تھے اور ماشاءالاللہ کے حکم سے سارے بیچے گئے سارے بیچے گئے اس کا کوئی نام بگرہ بھی رکھا ہے جیسے وہ بیڑے بگرہ کا نام رکھتے ہیں یا بکروں کے نام اونٹ کا کوئی نام نہیں ہوتا ہم اس کے اونٹ ہی بولتے ہیں یہ تو ماشاءالاللہ اونٹ پیار بھی کر رہے ہیں یہ دونوں یعنی یہ کی جگہ پہ پلے ہوئے ہیں پلے ہوئے ہیں تو مجھے پتائے گا اونٹ کی کوئی نسلیں ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں اونٹ یہ کا سندھ میں ہم لوگ مڑے چاہ بولتے ہیں اور سندھی بولتے ہیں اس کو اس کی قیمت کتنی ہوگی اس کی قیمت ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ساتھ لاکھ روپے ساڑھے ساتھ تو یہ کیا ہے یہ دوندہ ہے کیا ہے یہ یہ اس کی عمر کا تائین کیسے کیا جا سکتا ہے یہ پانچ سال کا دوندہ ہوتا ہے ناظرین باقاعدہ طور پر جو ہے یہاں پر خریدار بھی آگئے ہیں اور اونٹ کی قربانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑی مزیدار قربانی ہوتی ہے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اونٹ کی قربانی کے حوالے سے بڑی یعنی کا مختلف اونٹ کی قربانی افضل ہے نبی پاس صلی اللہ علیکم اس پہ سواری فرمائی ہے اور اس کا گوشت ہماری لئے شفاہ ہے صحیح میڈے کی قربانی بھی افضل ہے باقی ساری اللہ کی نیمتیں ہیں ساری چیزیں بہتر ہیں یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے گوشت میں شفاہ ہے دوسرے گوشت بلیٹ پریسے یہ وہ آئی کńAка یہ نہیں کرتا یہ نہیں ٹھیک تو سر آپ اکیلے اکیلے آئے اونٹ کی قربانی کرتے ہیں یا کچھ لوگ ہی کٹھے mil کر ن چلے میں ہم اکیلے کرتے ہیں ویسے مل کے بھی آپ کر سکتے ہیں صحیح بچڑے میں مسا 작은 implement اونٹ میں بھی ساتیسے ہas ان لوٹ کے تھی ٹھیک ساتیسے آپ کر سکتے ہیں مل کر اکر ڈس لاکھ کا o لٹ ساتھ بند کر سکتے ہیں پسند ماشالالا خوبصورت اونٹ ہے بتا ہو جی کتنے پہلے تمہیں بس بولا کتنے بولیں آٹھ لاکھ روپ پانچ لاکھ روپ ہے یہ اتنی بڑی چلا نگی دیکھ ساڑے پانچ لاکھ روپ ساڑے پانچ لاکھ روپ نہیں پیسے ہے ہمارے پانچ لاکھ روپ سر آپ کتنا چاہ رہے ہیں کتنے کا بکنہ چاہیے چاچے کے محبت کے خاطر ساڑھے ساتھ کا ہے ساڑھے ساتھ دا ساڑھے بارش نہیں پائی جا آپ کتنا کم کریں ساڑھے ساتھ آپ کی یہاں پر وہ ماشاءاللہ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ ریٹ لگ گیا میں نے سنا ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ کا آواز میں نے سنا ہے آجا آواز سنا ہے سنا ہے یہ سندھ سے آئے ہیں بڑے خوبصورت بھائی ہیں پاری اصل میں آخیر دیکھنا چاہ رہا ہے پرس و فرق پڑھ جائے گا یا آپ پر ہو جائے گا یا ڈھول ہو جائے گا یہ چیز چیز کے بیسے یہ بڑی محبت سے پالا ہوا ہے لیکن انہوں نے ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ لگا دیا ہے لگا دیا ہے پر پانچ سال میرے بچوں اس کو کھلایا ہے تو بتائیں نا کتنا فائنل کتنا کریں گے آپ فائنل بولا ہے میں نے ساڑھے ساتھ انہوں نے تو چار بولا ہے پھر پانچ بولا ہے پھر ساڑھے پانچ بول آپ بھی کوئی بتا دیں کم فائنل تاکہ وہ اگر سودا ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے چچے کے محبت کے لئے میں نے بول دیا چچے نے تو ابھی محبت کی نہیں آپ سے کی نا محبت ابھی آپ کے سامنے یہ جی چار سے ساتھ انہوں نے تو خریدنے والی بات کر دی ایک ہی بات کر دی نا انہوں نے دو تین چار والی بات ہی نہیں کی اللہ کی راہ میں دینا ججک ججک کے کیا بڑھنا ہے آپ بھی ایک ہی دفعہ فائنل ریٹ بتا دیں اگر ان کو سودا بارے میں ہوا تو وہ لے جائیں گے وہ لوگ لگاتے ہیں اس کو ساڑھے چھے لاکھ روپے آج تین مرتبہ لگا ہے میرے کو ساڑھے چھے لاکھ روپے کیا کوئی اور لوگ بھی آئیں گے کمائیں جی کمائیں جی لے جی یہ خوبصورت جو اونٹ ہے اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے پالا ہوئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور ساڑھے پانچ لاکھ روپےہ جو ہے وہ اس کا ریٹ لگ چکا ہے اور یہ اس منڈی کا تقریباً سب سے بڑا اونٹ ہے غالباً سار اسے بھی بڑے اونٹ ہیں آپ بھی ہماری طرف سے انکش کریں پیار محبت والا سودا کریں یہ ویسے ہے تو بہت پیارا اونٹ ہے ماشاءاللہ نہیں ہے بھائی اب آپ میں نہیں ملائیں گے سر فائنل بتا دیں جتنے کا آپ کو فائنل میں نے بول دیا ساڑھے ساتھ لاکھ یہ چاچے کو بولا ہے ساڑھے چھے میں نے بولا لگا ہے ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ ریٹ لگ گیا آپ نے بولا ہے کہ ساڑھے چھے چھے لاکھ بھی اس کا ریٹ لگا ہے تو بتائیے گا کہ انڈ کتنے تک دینا ہے آپ نے ساتھ سے کم نہیں ساتھ لاکھ رپیہ سات لاکھ سے کم نہیں کیونکہ یقینی بات ہے بہت پیار سے آپ نے پالا ہوا ہے اس سے اس سے یہ آپ سے باتیں بھی کرتا ہے سمجھتا بھی ہے محبت کرتا ہے جانور جو لوگ لوگوں کے اوپر اس کو سمجھے آپ کو سمجھتا ہے آپ اس کو کہیں گے مالک کو سمجھتا ہے اور بندے آتے ہیں اور کو سمجھتا ہے یہ اور بندے ہیں یہ میرا مالک کا ہے آپ اگر اس کو بیٹھنے کا بولیں گے تو بیٹھ جائے گا کیسے بیٹھاتے ہیں بولیں گا اسے پشش 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 ماشاءاللہ جی اتنا خوبصورت جانور ہے ان کے کہنے پر یہ جانور جو ہے نا یہ بیٹھ گیا ہے اونٹ ہے اور خوبصورت انداز سے پالا ہوئے اچھا سر مجھے یہ بتائیں گا عمر کا تعین کس طرح کیا جا سکتا ہے جی عمر کا تعین کیسے دانت کیسے دیکھے جا سکتا ہے دیکھے جا سکتا ہے دانت ہے یہ تیرے ہو میں نے پہلے اس طرح آج ابھی بھی دکھاتے ہوں یہ بڑے جو ہیں نکلے ہوئے ہیں دو ہیں دوسرے سارے چھوٹے ہیں صحیحہ وہ چار نکلے گا تو بڑا چار ہوئے گا چھے نکلے گا تو بڑا چھے ہوئے گا نیچے تھوڑا سا نیچے کریں اس کے ابھی جی یہ ہے جی دو فرنٹ پر ہیں تو یہ کیا ہوا یہ دو دادہ یہ پانچ پانچ سال کا پکا ہے یہ پانچ سال کا پکا ہے پکا ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بچھڑوں میں یا ویڈے جو ہوتے ہیں ان میں کھیرے کی قربانی نہیں ہوتی تو اونٹ میں کس طرح آپ تائین کرتے ہیں کتنی سال تک قربانی ہو جاتی ہے پانچ سال کا پانچ سال کا دور ایسی ہی ہے جی ہے جی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں پکا دوندہ ہوئے پکا دوندہ ہوئے شک والے جو ہیں اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو بیچنے کے لئے آپ منڈی لائے ہیں ریٹ اس طرح نہیں لائے رہا تو مایوسی نہیں ہوتی نہیں مایوسی ہوتی ہے تو اللہ دینے والے وہ دیتے ہیں ریٹ تو مقتلب مقتلب ہے لوگ کو ساڑھے تین بولتے ہیں کوئی چار بولتے ہیں ابھی چچا آیا تھا انہوں نے ساڑھے پانچ بولا ہے چھے بولتے ہیں ساڑھے چھے بولتے ہیں صحیح جب میری سمجھ میں آئے گا تو دیں گے جانور کو جب بہت پیار سے پالا جاتا ہے تو اس کو بیچنا بہت دلگردے کا کام ہوتا ہے بلکل بلکل اس میں گمی آتی ہے تو خوشی بھی آ جاتی ہے دوسرا جانور بھی آ کاروبار کرنے ہیں یہ کاروبار یہ کہا کہ لازٹ ٹیم آپ کتنے پینسٹ جانور لائے تھے اور اس دفعہ کتنے لائے اس دفعہ باویس ہے بائی بائی جانور اور کتنے بگ چکے ہیں تین بگ چکے ہیں تین بگ چکے ہیں ابھی اونیس کھڑے ہیں آپ نے بتایا کہ لازٹ ٹیم پینسٹ بگ گئے تھے ابھی تک بائیس ہیں اور تین بگ ہیں آپ کے تو یہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی دو چار اونٹ نہیں بگتے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر واپس لے جائیں گا پھر واپس یہاں پر کتنے دن آپ سٹے کرتے ہیں اور کتنا ٹیکس دیتے ہیں ابھی اس کا ٹیکس ہو وہ اس سال کا تین لاکھ دس آزار روپے دیا تین تین لاکھ دس آزار روپے کا پلاٹ ملا ہے یہ چالی بے چالی کا فرند اچھا کتنے دن کے لئے یہ آئے ہوئے کہ پندرہ دن ہو گئے ہیں ابھی عید کا بعد دو دن ادھر ہوئیں گے پھر چلیں گے پھر چلے جائیں گے جی اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور ٹیکس بھی ایڈ کیا جاتا ہے نہیں اور کوئی بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں نہیں ناظرین آپ نے یہ ساری گفت کو ملاحظہ کیا ہے حمید اللہ ان کا نام ہے سندھ سے ان کا تعلق ہے اور سندھ سے اسپیشلی لاہور جو ہے یہ اپنے اونٹوں کو لے کر آتے ہیں اور یہاں پر سندھی اونٹوں کو باقاعدہ طور پر قربانی کے لئے بیچا جاتا ہے اور تقریباً بائیس اونٹ لے کر آئے تھے اور اب تک تین اونٹ جو ہیں وہ بک چکے ہیں اور ابھی بھی اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ لگ چکا ہے اور ساری گفت کو آپ نے ملاحظہ کیا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ نکے باندھ